کسی نے پلوٹ لیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈاؤن پیمنٹ کی اور دو مہینوں کی انسٹالمنٹ بھی دے چکا ہوں اور تین سال میں انسٹالمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے تو اب یہ پلوٹ انہوں نے کہتے ہیں اگر تجارت کی نیت سے لیا ہو تو اس پر زکاة کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ کوئی چیز تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں تجارت کی نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اسے آگے بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو یہ تجارت کی نیت کہلاتی ہے تو وہ مالِ زکاة بنتا ہے لیکن اگر خالصتاً تجارت کی نیت نہ ہو مثلا آپ نے سوچا کہ اگر اچھی قیمت مل گئے تو بیچ دوں گا ورنہ اپنا مکان بنا لوں گا یا مکان بنا کے قرائے پر چڑھا دوں گا تو یہ خالصتاً تجارت کی نیت نہیں پھر تو اس پر زکاة بنے گی ہی نہیں یا صرف آپ نے اپنے رہنے کے لیے یا یہ اس لیے رکھ لیا کہ بعد میں جب بچے بڑے ہوں گے اس پر مکان ان کا بنا دیا جائے گا یا میں مکان بنا کے رنٹ پر چڑھا دوں گا یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مالِ تجارت نہیں ہے اب زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر صرف تجارت کی نیت سے لیا کہ آگے اس کو بیچ دیا جائے گا تو یہ مالِ تجارت ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ دوسرا اب جیسے ایک سال گزر گیا آپ نے جتنی پیمنٹ کی ہے اتنے سمجھ لیں پلوٹ کے حصے کے آپ مالِک ہو گئے مثلا اگر وہ ساٹھ لاکھ کا پلوٹ ہے اور آپ نے اگر دس لاکھ پیمنٹ کر دی ایک سال میں تو آپ اس کے یعنی ایک حصے کے جو دس لاکھ کا حصہ ہے اس کے مالِک ہو گئے اس کی آپ کو زکاة نکالنی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس پلوٹ کی اس وقت ایک سال کے بعد موجودہ قیمت کل کی لگا لیں نکالنے کے بعد پھر اس کا دیکھ لیں کہ جتنا آپ نے بھرائے اتنے حصے کا کتنا پیسہ بنتا ہوگا اس کو نکال لیں اس کے اوپر ڈھائی پرسنٹ زکاة ادا کرنی ہوگی تو اس طریقے سے جو بھی آپ مالِ تجارت لیتے ہیں انسٹرولمنٹ پر جتنا آپ انسٹرولمنٹ بھر چکے ہیں اتنے کے آپ مالِک ہو گئے اتنے کے سال پہ سال آپ کو زکاة ادا کرنی ہوگی